کہ آپ نے GoDaddy سے دومین بائی کی ہے اور اس کو آپ اپنے Shopify store کے ساتھ کنیک کرنا چاہتے ہیں اس کے سبب آپ نے اپنے Shopify store پر جانا ہے یعنی یہ setting والے option پر آپ نے کلک کرنا ہے setting والے کے بعد دیکھیں، آپ نے دومین کا option ہے دومین پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے اس پر کلک کریں گے، سوالی پر آپ دیکھیں buy a new domain or continue existing domain آپ نے continue existing domain اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنی domain دے کر interکر کرنی ہے domain interکر کر کے آپ نے یہاں سے next کر دینا ہے جیسے نیکس کریں گے اس کے لئے یہاں تک ہمارا کام ہو چکا ہے اس کا ہم نے GoDaddy account اوپن کرنا ہے وہاں پہ ہم نے لاغن کرنا ہے اور یہاں دومین پہ جانا ہے دومین کے بعد یہاں dns پہ کلک کرنا ہے تو ہمیں اس پورشن پر آ جائیں گے آپ دیکھیں یہاں نیچے add new record لکھا ہوئے سمپلی ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے لئے ہم نے یہاں type میں c name select رکھنا ہے یہاں نیچے آپ name کیجئے میں www یہاں پہ values کی جگہ آپ shops.shopify.com یعنی جو میں نے لکھا ہوئے اس same same آپ نے یہی لکھنا ہے اور یہاں سے اس record کو آپ نے save کر دینا ہے تو اسی طرح ہم نے دوبارہ add new record پہ کلک کرنا ہے اور دوبارہ یہاں سے type میں ہم نے air record select رکھنا ہے air record select کرنے کے بعد name میں ہم نے add direct لکھنا ہے آگے value کی جگہ جو value میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی یہ Shopify store کا address ہے یہی value آپ نے بھی لکھنی ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ save کر دینا اور اس record کو بھی آپ نے اس طرح add کر دینا ہے تو دونوں record add کرنا ہے کے بعد اب یہاں سے ہمارا کام ہتم ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ جائیں گے اپنے شپیفائر سٹور پر اب آپ نے دوبارہ جانا ہے اپنے شپیفائر سٹور پر اور وہاں اپنے ویریفائر کنیکشن اس پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کا شپیفائر سٹور بھی لاغن ہے اور آپ کا دومین جہاں سے آپ نے بائی کی تھی goderi.com وہ بھی آپ کا لاغن ہے اب دونے یہ ویریفائر کنیکشن ہو جائے گا اس کو ورفائے ہونے کے بعد آپ کی جو دومین ہے وہ آپ کے شپی فائر سٹور کے ساتھ کنیکت ہو جائے گی اب جیسے کنیکت ہوگی اس کے بعد آپ نے اس دومین پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ اپشن ہو جائے گا سیتھ پرائیمری دومین اب سمپلی آپ نے اس کو سیتھ پرائیمری دومین پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی وہ جو دومین ہے وہ آپ کی پرائیمری دومین سیتھ ہو جائے گی یعنی آپ کے شپی فائر سٹور کی دومین سیتھ ہو جائے گی